ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ملکو ٹھیک اور فٹ ہوں گے تو جہاں بھی رہی ہے ہمیشہ شادہ و بات خوشحال اور مکنی رہی ہے آج ہم بغیر سائٹ کی سلائی والا پلاؤزر کی کٹنگ کریں اس نے پلاؤزر کی اس نیت طرح کی اسی کٹنگ ہوتی ہے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا لیکن کیا چینجز رہیں گی وہ میں آپ کو بتا دیتی کپڑا جہاں پہ میں نے فول کر کے بچھا لیا جہاں میری فولڈنگ والی سائٹس ہیں وہ جہاں میری اوپن والی سائٹس ہیں اور اس کو میں نے کیسے بچھایا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں جب ہم شاپ سے کپڑا لے کے آتے ہیں تو ایسے کر کے ہمیں ڈبل میں ملتا ہے اور لیندھ ہمیں جو ہم لے کے آتے ہیں اس حساب سے ڈھائی گز یا ڈھائی میٹر ملتا ہے ایسے کر کے آپ نے اس کو کھول لینا ہے کپڑے کو کھول لینے کے بعد آپ نے پہلے ایسے کر کے اوپر والی سائٹس سے اس کو ملان لینے کے بعد پھر آپ نے اس کو ایسے ٹڑائی کی طرف آپ نے ڈبل کر کے تو بچھانا ہے یہ ہمارے پاس ہولڈنگ والی سائٹس آ جائے گی اور یہ ہماری سائٹس اوپن والی رہے گی اور یہاں پہ یہ والی ہماری سائٹس یہ بھی ہولڈنگ میں ہوگی تو اگر آپ پرنٹیڈ کپڑے پہ کسی پہ کٹ کر رہی ہیں تو پھر آپ نے اس کے فلاورز کا روح سیٹ کر لینا ہے اگر آپ ایسے تیہ کریں گی ان کو تو وہ فلاورز کی شیپ ایک کی اوپر کی طرف آئے گی اور ایک کی نیچے کی طرف جائے گی تو اگر آپ پلین میں کٹ کر رہے ہیں تو آپ ایسے کیجئے گا پرنٹیڈ کپڑے کو اور اس کی ترتیب بنا کے تو اس طرح سے رکھئے تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ایک سیدھی لائن بنانی ہے جس سے کپڑے کا آڑا ترشاہ پر نکل جائے اور پھر یہاں سے یہاں میں نے یہ دو انچ کی لائن بنائی ہے اور یہاں سے یہاں یہ بھی دو انچ کی ہماری لائن رہے گی اب اس لائن سے آپ نے اپنی لیند کا مارک لگانے لیند کا مارک لگا کے آپ نے تو آگے پھر پانچے کی فولڈنگ کے لیے اس میں کپڑا چھوڑ دینا ہے تین انچ یا چار انچ جتنا آپ اس کو فولڈنگ میں لینا چاہتی ہیں پھر پانچہ مجھے رکھنا ہے آٹھ انچ تو پہلے میں آٹھ انچ پہ ہی ایدھر نشان بنا لوں گی نشان لگا لی ہے جو کہ مجھے آٹھ انچ رکھنا ہے تو آٹھ انچ کا مارک لگا لی ہے اب آ جاتے ہیں اس سائی پہ آسن والی سائی پہ تو یہ جو نیچے والی ہماری لائن رہے گی ہم نے اس سے اپنی آسن کا نشان لگانے جتنا آپ کا تیار کروچ ہوگا آپ نے اس میں سے ایک انچ کم کرتے تھے جہاں پہ یہ نشان لگاتے ہیں میرا تیار جو کروچ ہے وہ ساڑھے چودہ انچ ہے تو میں نے یہ نشان ساڑھے تیرہ انچ پہ لگایا اب ہم نے اوپر کمر کے لئے نشان لگانا ہے تو وہ کیسے لگائیں گے جتنا آپ کی تیار تھائی آپ نے اس میں سے دھائی انچ کم کر کے ساڑھے سولہ انچ ہے تو اس میں سے میں نے دھائی انچ کم کر کے یہ نشان چودہ انچ پہ بنایا ہے تو یہی چودہ انچ کا نشان آپ نے نیچے تھائی پارٹ پر بھی لگا دینا اور یہاں سے آپ نے یہ لائن اس لائن کے ساتھ ملا کے تو سیدھا کر دینا تو باہر والی سائٹ سے آپ نے ڈیرھ انچ کا نشان بڑھا کے لگا دینا اور یہاں سے اس کی کروچ کی شیپ دے دینی ہے اور کروچ کی شیپ کے لیے آپ اس کا کروچ کی شیپ دے دیجئے بہت زیادہ ہم نے دیپ نہیں کرنا تو یہاں میں نے اس کی کروچ کیل کے ساتھ اس کی شیپ دے دی اوپر سے میں نے اس کو پانچے والی لائن کے ساتھ ملا دیا اب ہم نے جو کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے فرنٹ والی سائٹ پہ یہاں سے آپ نے اوپر والی دو لیئرز اٹھانی ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ جو رف لائن لگائی تھی تو آپ اس کو کٹ کر دیجئے گا اور اس کو کٹ کر لینے کے بعد آپ نے یہاں سے لے کے تو یہاں تک آپ نے سیدان ہے اور یہاں سے یہ پٹی بھی اتار دینا ہے اور یہ آپ نے صرف اوپر والی دو لیئرز ان کو کٹ کرنے لائنٹ ہوگا یہ یہاں تک آئیے اور اسی لائن پہ کٹ کرتے ہوئے یہ مارک سے اوپر آپ نے کٹ کر دیں تو یہاں پہ جو ہم نے یہ دو انچ کا مارک لگایا تھا اس کو میں نے ترچے میں یہاں ملا دیئے یہ فرنٹ ہمارے کروچ ہے تو یہ فرنٹ سے میں نے اس کو دو انچ بڑھا کے تو یہ لائن بنائی ہے اور اس لائن کے اوپر میں نے گلائی کی شیف دیئے اور یہ ہمارے فرنٹ کروچ کا نشان ہے اور اس سے نیچے میں نے پونہ انچ کا یہ نشان رکھا اور اس کے اوپر آپ نے ساڑھے تین انچ کی مارکنگ کا نشان بنانے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک ساڑھے تین انچ کا میرا یہاں پہ تین انچ آ رہا تھا مجھے یہاں پہ جوائنٹ تھوڑا سا ڈالنا پڑے گا تو یہ کروچ اس میں پورا ہو جائے گا اور پھر باقی کی یہ مینے مارکنگ پائنچے سے یہاں پہ یہ سارے ڈیڑھ انچ کی ہے یہاں تک یہ جو ہم نے نشان بنایا ہے یہاں سے جن کے پاس کرف سکیل نہیں ہے تو وہ یہاں سے کتنا رکھیں گی تو یہاں سے آپ نے اس کو چار انچ پہ سیدھا لے کے آنا ہے یہاں پہ یہ چار انچ پہ یہ سوہ دو انچ آ رہا ہے جن کے پاس کرف سکیل نہیں ہے تو وہ یہاں سے اس لائن سے چار انچ نہ پیے گا اور یہاں پہ سوہ دو انچ کا نشان لگا دیجئے گا اور باقی جو نشان ہے وہ ڈیڑھ انچ کا بنا کے تو آپ نے ان پوائنٹس کے اوپر کٹنگ کر دینی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ شورٹ سی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی تو پلیس لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور آپ سب کو رمضانور مبارک بہت مبارک ہو اپنا اور اپنے رشتوں کا رکھئے بہت سا خیال تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ